اوتر پردیس کی سرابستی پولیس نے کیسے ساتھی ٹھگ کو گرفتار کیا ہے جس کے کارنامے اگر آپ لوگ سن لیں گے تو حیران ہو جائیں گے دراصل یہ ساتھی ٹھگ اپنے پاس اصلی اور نکلی سونے سے بنے جیورات رکھتا تھا اور لوگوں سے بتاتا تھا کہ کسی پستینی گھر سے کھدائی کے دوران اسے بہت سارا سونا ملا ہے جسے وہ بیچنا چاہتا ہے اصلی سونا دکھا کر کے نکلی سونا بیچنے کا کام یہ بھارت کے کئی راجیوں میں کرتا رہا تھا لیکن گلتی سے اس نے سرابستی جلا چن لیا اور یہاں پر تھگی کر کے اس نے بہت بڑی گلتی کر دی سرابستی پولیس کی سربیلان سیل کی ٹیم نے بڑی محنت کر کے اس کے لوکیسن کو ٹریس کیا اور اس ساتھی ٹھگ کو پکڑ کر کے لائی ہے جسے آج جیل بھیجا جا رہا ہے پکڑے گئے ساتھی ٹھک کا نام پمن رائے پتر سورگی موہن ہے جو کی اترپردیس کے لکھنو کے موہن لال گنج کا رہنے والا ہے یہ سرابستی میں ایک لال رنگ کی بولٹ گاڑی سے آیا اور اس نے اپنا نام کملیس پرجا پتی بتایا اس کے پاس سے چار پانچ فرجی آدھار کارڈ بھی برامت ہوا ہے اور یہ یوپی بیہار میں اس طرح سے کانڈ کرتا رہا ہے اور ہر جگہ پر فرجی آدھار کارڈ آئی ڈی کارڈ دکھاتا رہتا تھا اس کا اصلی نام پمن رائے ہے تو یہ کملیس پرجا بطی بن کر سرابستی میں آیا اور سرابستی میں حردت گرنٹ تھانا نیوازی ایک بیکتی کو اس نے پیلے دھاتو سونے کے کنگن چوڑی تیادی دکھائے اور پہلے اس نے اصلی سونا دکھایا حردت گرنٹ نیوازی جو کھریدار لالچ میں پڑ گئے اور ساڑھے چھے لاکھ کا سونا کھرید بیٹھے اس کا مقدمہ اس تھانیے تھانے پر درج کر کے پولیس اس کے تلاس میں جھٹی ہوئی تھی بڑی مسکت کے بعد آج پولیس نے سربلانس کی مدد سے اسے گرپتار کیا ہے اور جیل بھیجا جا رہا ہے اس کے پاس سے دو ادت کنگن پیلے دھاتو کا ایک پیلے رنگ کی چین جو کی اصلی سونا بتایا جا رہا ہے باقی اصلی نکلی پیلے رنگ کے جہورات اس کے پاس سے برامد ہوئے جس کے بارے جانکاری نہیں ہے کہ اس میں کیا اصلی ہے اور کیا نکلی ہے ایک ایٹی ایم کارڈ بھی برامد ہوا ہے جس میں جو پیسے ہیں اس کا اکاؤنٹ فریز کروا دیا ہے سرابستی پولیس عدید چک نے اس پورے گھٹنا کا کھلاسہ کرنے والی سربلانس سیل کی ٹیم کو پولیس عدید چک نے دس ہزار روپے نام دینے کی گھوشنا کی ہے دوستو اس خبر کو دکھانے کا ایک ماتر مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کسی ٹھک کے جہاں سے میں نہ آئیں لالچ بہت ہی بری بلا ہے جو لالچ کرے گا وہ اسی طریقے سے فسے گا سرابستی پولیس سائیور کرائم ٹھگی چوری جیسے اپرادوں کو روکنے کے لیے ترہ ترہ کے ابھیان چلا رہی ہے لوگوں کو جاگ روک کر رہی ہے کہ آپ لوگ ساودھان رہی ہے سترک رہی ہے اور سیف رہی ہے اس طریقے سے کسی کے جہاں سے میں نہ آئیں آج کل دیکھا جا رہا ہے لوگوں کو فرجی فراد کال آ رہے ہیں جس میں بتا جا رہا ہے آپ کو آواز مل گیا آپ کو پھلانے یوجنا کا پیسہ مل گیا دھما کے یوجنا کا پیسہ مل گیا ایک اور تھگی کا چلن چلا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ لوگ آلائن سامان کریتے ہیں اس کے بعد کمپلین وغیرہ کرنے کے لیے آپ نمبروں پر فون کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کا پیسہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے نکل جاتا ہے ان سارے اپرادوں کو رکنے کے لیے سرابستی پولیس کی ٹیمیں گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کو جاگ رکھ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس طریقے سے کسی ٹھک کے جہاں سے میں نہ آئیں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لالچ بری بلا ہے تو یہ جو ٹھک تھا یہ ایسے لوگوں کو تلاس کرتا تھا اور دیرے دیرے یہ لوگوں کو پرکتا تھا اور جو اپنے پاس پیلے رنگ کے دھاتو کا جو پیلے رنگ کا سونا چاندی بغیرہ رکھتا تھا وہ سب سے پہلے اصلی والا دکھاتا تھا کہ لوگ اس کے جھانسے میں آ جائے تھوڑا سا سونا یہ دے بھی دیتا تھا تاکہ تھوڑا سونا یہ دیتا تھا جیسے مچھلی کو چارہ نہیں لگا جاتا ہے اس کے بعد مچھلی پھسائی جاتی ہے تو لوگ چیک کرواتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ سونا اصلی ہے اس کے بعد میں چار لاکھ پانچ لاکھ کا سونا خرید دیتے تھے لیکن اس کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ یہ کارنامہ اس نے سرابستی میں کیا اور پکڑا گیا تعریف کرنی ہوگی یہاں پر سرابستی پولیس کی جو سربیلانسٹ سیل کی ٹیم ہے انہوں نے بہت ہی محنت کیا بہت ہی محنت لگتا ہے کسی کو ٹریس کرنے میں کیونکہ یہ جو ساتھی تھگ ہوتے ہیں اپنا لوکیسن اپنا سیم کارڈ وغیرہ بدلتے رہتے ہیں تو کسی طریقے سے پولیس نے اس ساتھی تھگ کو پکڑا ہے جس کا کارنامہ آپ لوگوں نے سنا کئی طریقے کا یہ لوگ تھگی کرتے ہیں اور یہ اس وقت سرابستی میں پکڑا گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے بھارت کے کئی راجیوں میں یوپی بیہار میں الگ الگ جگہ پر اس نے اس طریقے کا کانڈ کیا ہو ایک اور آپ کو بتا دیں کہ کچھ ٹیمیں آتی ہیں آپ کے گھر میں آپ کا ٹوائلٹ ساپ کرنے آپ کا پھر ساپ کرنے آپ کا جیورا ساپ کرنے کا لالچ آپ کو دیتی ہے ان کے پاس میں کوئی سرپ سابون ہوتا ہے اور اس کے بعد میں وہ آپ کو لالچ دیتے ہیں کہ اس سے آپ کا جو سونے چاندی کا جیور ہے وہ بھی ساپ ہو جائے گا اور سونے چاندی کا جیور ساپ کرتے کرتے وہ پورا گھر ساپ کر کے فرار ہو جاتے ہیں تو ایسے شاتیر تھگوں سے آپ لوگوں کو بچکر رہنا ہے سترک رہنا ہے ساودھان رہنا ہے لالچ میں بلکل ہی نہیں پڑنا ہے اور ایک بات آپ کو بتا دیں کہ اپرادی کتنا بھی شاتیر کے ہونا ہو پولیس سے ایک نایک دن اپرادی کے پاس کسی طریقے سے پہنچی جاتی ہے شیطر میں 19 سٹمبر کو ایک گھٹنا ہوئی شیاملال یادو کے ساتھ جس میں 6 لاکھ روپے دے کر کے اس کو نقلی سونا دے دیا تھا اس کے ساتھ تھگی ہوئی تھی اس سمبند میں ہماری سربلانس ٹیم اور تھانا گرنڈ کی ٹیم نے ساموہک پریاس کر کے تھک کا پتہ لگایا جس کا نام پون رائے ہے گرام مو موہن لالگنس تھانا لکھنو کا رہنے والا ہے یہ بہرائیز میں رہ کر کے اور وہاں کھرائے کے مکان سے ہمارے جنپت میں آکے تھگی کیا تھا اس سمبند میں پوری ٹیم نے کام کر کے اس کو لکھنو سے ارس کیا اور اس کے پاس سے سونے کی چین سونے کے کنگن اور دو لاکھ تینٹالیس ہزار روپے اس کے ایکسس بینک کی خاتے میں ہے جس کو سیز کرا دیا گیا ہے اور نیمان سار اس کی گرفتاری کر کے آج جیل بھیجا جا رہا ہے سرات کا سرورتی میں دکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے فرات ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اسے فر جاتے ہیں اسی طرح کے فرات روکنے کے لئے ہماری ٹیم نیرنتر سکریے ہے اور اس سمباند میں سائبر تھانہ بھی اب کھل گیا ہے سائبر تھانے کے مادم سے بھی جانچ کر کے جس میں تھگی کا پرکن آیا ہے اس میں مقدمہ بھی پنجکت سات ماملوں کیا گیا ہے اور اور ماملے بھی تلا سے جا رہا ہے جس میں تھگی ہوئی ہے جانچ کے بعد ان میں بھی مقدمہ پنجکت کیا جائے گا میں بھی مقدمہ پرکنے کے لئے جانچے